محمد مصطفی اللہ کا فرمان لائے ہیں قیامت تک جو کامائے گا وہ قرآن لائے ہیں جہاں میں جب شہنشاہ جہاں تشریف لے آئے وہ سلطانِ مکانوں لا مکان تشریف لے آئے غریبوں بے قسوں کے مہربان تشریف لے آئے شراغِ دینِ حق کے پاسواں تشریف لے آئے منور ہو گیا ملکِ عرب حسنِ پیمبر سے کرن ایک نور کی نکلی ہے ری تیلِ سمندر سے انہی کی یاد تھی آدم نے جب باغِ عرم چھوڑا انہی کا نام لے کر نوحنِ کشتی کا غم چھوڑا انہی کی دیت کے عرمان میں موسا نے دم چھوڑا وہ بد قسمت ہے جس نے آپ کا نقش قدم چھوڑا عذابِ نار سے سب کو بچانا کام ہے ان کا ہے عبداللہ کے بیٹے محمد نام ہے ان کا یہی ہے ساقیِ کوثر یہی ہے شافعِ محشر یہی مختارِ عالم ہے نبوت ختم ہے ان پر لَقَبْ ہے رَحْمَتَ لِلْعَالَمِی کون ایل کے سرور مطاہر عصوِ حسنہ مقدس شانِ پیغمبر یہ آئے ہیں ہدایت اور صداقت لے کے آئے ہیں حرا کے غار سے شمِ نبوت لے کے آئے ہیں پیامِ حق رسالت کا جو ہی پایا محمد نے تو اپنے غیر سب کو پاس بلوایا محمد نے یہ کھٹے سب ہوئے اس وقت فرمایا محمد نے نبوت دی گئی مجھ کو یہ سمجھایا محمد نے کہا بو بکر نے بے شک محمد سب سے اچھے ہیں میرا اللہ سچا ہے رسول اللہ سچے ہیں وہ اللہ ایک ہے برطر ہے ہر اوصاف و مدہت سے وہی معبود ہے دیکھو اگر چشمِ حقیقت سے اسی خالق سے خلقت ہے نہیں خالق وہ خلقت سے تعلق ہی نہیں اس کو کسی نسل و قرابت سے یہ کہہ کر مصطفیٰ نے آیتِ اقرآ سنا ڈالی دلِ بوجہل میں شیطانِ کینے کی بنا ڈالی کہا بوجہل نے لوگو تمہیں بھی ہو گیا کیا ہے یہ سچے ہیں مگر ان کا خدا سے واسطہ کیا ہے یہ بیزر ہیں نبی ہونے کا ان میں مرتبہ کیا ہے یہ کیا جانے کے کیا شہ ہے نبوت اور خدا کیا ہے ذرا پوچھو تو ان کے دینِ حق کا ماجرہ کیا ہے اگر سچے نبی ہے تو بتائیں موجزہ کیا ہے کہا خیر الورانے میں بھلائی لے کے آیا ہوں کلامِ پاک حکمِ کبری آئی لے کے آیا ہوں نہ دولت ہے نہ سامانِ تلائی لے کے آیا ہوں غریبی میں مگر ایک بادشاہ ہی لے کے آیا ہوں بتاؤ تو سہی مایوس کیوں ہو شانِ رحمت سے کہو کیا چاہتے ہو موجزہ شانِ رسالت سے کئی اعجاز چاہے مشرقوں نے شانِ اتھر سے دکھائے موجزِ آقانِ سارے حکمِ دعور سے ملی بینائی اندھے شخص کو پل میں نئے سر سے شجر نکلا تھا میوے دار ایک وادی کے پتھر سے کرشنے دیکھ قدرت کے گرا بوجہل چکرا کر جب اس کی بند مٹھی میں بھی کلمہ پڑھ گئے کنکر کہا بوجہل نے اب موجزہ ہوگا خلاوں پر کرو تم چاند کے ٹگڑے تو ہم مانیں گے پیغمبر ندا آئی ملے تسکین سلطانِ رسالت کو کہ ہم رسوانہ فرمائیں گے پیغمبر کی عظمت کو اٹھائیں آپ انگلی چاند کے ہوں گے آیاں ٹکڑے اگر چاہیں تو کر دیں گے زمین و آسمان ٹکڑے بڑی حسرت سے سورج تک رہا تھا سارے نظارے کہ سرگوشی میں تھے مصروف باہم چاند اور تارے کمر کہتا تھا میں آقا پہ قربا ہو کے آؤں گا کہا سورج نے میں خود تجھ سے پہلے ڈوب جاؤں گا اچانک دن کے بدلے رات کا منظر نظر آیا فلک پر چاند تھا اور وہ بھی پورا چودھوی کا تھا ستاروں نے ارو سے کہکشاں کو چھیڑ کر پوچھا کبھی دیکھا تھا تونے چاند کا اتنا حسید چہرہ کمر بولا حکومت ہے میری ہر ایک ستارے پر مگر قربان ہوں میں بھی محمد کے اشارے پر اشارہ مصطفیٰ کا پاک انگشت شہادت سے خدا کے حکم سے پورا ہوا تب چاند دو ٹکڑے کمر شک ہو گیا آثار ہیں قرب قیامت کے ہزاروں دیکھنے والے وہیں ایمان لے آئے یہی سرکار ہیں حرار کے قربان جن پہ عالم ہے مگر بوجہل کی تقدیر میں نارے جہنم ہے مگر بوجہل کی تقدیر میں نارے جہنم ہے